بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہمارا نیس جو ٹاپک ہے وہ ہے what symbols are used in flowchart کہ flowchart میں استعمال ہونے والی علامات کونسی ہیں کون کونسی symbol جو ہیں وہ flowchart کے اندر use ہوتے ہیں تو flowchart کے اندر مختلف عوامل جو ہیں وہ شو کروانے کے لیے ان کو represent کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ different طرح کے جو ہے وہ علامات different طرح کے symbol استعمال کرتے ہیں اور ان symbols کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں text بھی لکھتے ہیں جو جو ہے وہ آپ کو clearly بتاتا ہے کہ اس symbol کا کیا مطلب ہے آپ نے کونسا process جو ہے وہ سرانجام دینا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو پہلا symbol ہے وہ ہے terminal کا symbol یہ والا جو symbol ہوتا ہے یہ آپ کے flowchart کو start کرنے کے لیے اور end کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس یہی symbol جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے start اور end کے لیے یہی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کو terminal بولتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو oval بھی کہتے ہیں یہ والا symbol کا نام جو ہے وہ terminal یہاں جو ہے وہ اس کو oval بھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ آپ کا flowchart کو start اور end کرنے کے لیے استعمال ہوگا اگر آپ نے اس کو سٹارٹ جب فلو چارٹ کریں تاب لکھا ہے تو آپ یہی سمبل ڈال کے اس کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ لکھ دیں گے انگلیش کے اندر ٹیکسٹ فارم میں اور جب آپ کا فلو چارٹ ختم ہو جائے گا سارے اب عامل جو بھی آپ نے سٹیپ سر انجام دینے تھے سارے کے سارے آپ سٹیپ سر انجام دے لوگے تو اس کے بعد آپ کیا کروگے یہی سمبل جو ہے وہ انڈ پہ دوبارہ لکھوگے اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ انڈ جو ہے وہ پلکھ دو گے جس طرح کے سامنے بھی اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے this oval shape represents terminal point in the flow chart کہ یہ والا جو oval کا ہی شیپ ہے سمبل ہے یہ جو ہے وہ terminal point جو ہے وہ شو کرتا ہے flow chart کے اندر and generally contains word like اور جو ہے کہتا کہ عام طور پر جو ہے وہ ان ورڈز کے اوپر یا ان الفاظ کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ begun ہو گیا start لکھ دیا یعنی کہ جب آپ نے اس کو start کرنا ہے تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں begun بھی لکھ سکتے ہیں اور start بھی لکھ سکتے ہیں اور جب یہی سمبل آپ end پہ use کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ end بھی لکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ stop بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد next سمبل ہے آپ کے پاس progress یا computational کے لیے جو ہے وہ آپ علامہ جو ہے وہ use کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ rectangle آپ کے پاس ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ progress یا computational یا جو ہے وہ process کا symbol بھی بولتے ہیں تو آپ نے اپنے flow chart کے اندر کوئی بھی جو data کے اوپر جو ہے وہ حسابی عوامل اگر سر انجام دینے ہوں گے تو وہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ پھر آپ rectangle یا جو ہے وہ process کا symbol یا جو ہے وہ progress کا symbol جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اب حسابی عوامل کیا ہوں گے آپ جو ہے وہ کوئی جمع مائنس کرنا چاہتے ہیں آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ sum is equal to a plus b اس طرح کے جتنے بھی عوامل آپ کے flow chart کے اندر ہوں گے وہ آپ rectangle لگا کے اس کے اندر جو ہے وہ آپ پر کلک دیں گے the rectangle represent processing operation جو rectangle ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ processing کا مختلف عوامل سر انجام دینے کا جو ہے وہ عمل ظاہر کرتی ہے process changes are moved the data جو process ہوتا ہے وہ data کو change کر دیتا ہے یہاں جو ہے وہ move کرتا ہے اس کے بعد جو next ہے آپ کے پاس ہے وہ ہے input اور output کے لیے جو ہے وہ آپ کونسا symbol use کرتے ہیں تو یہ والا جو symbol ہے اس کو parallelogram بولتے ہیں تو parallelogram جو ہوتی ہے اس کو آپ input کے لیے بھی یہی symbol use کرتے ہیں اور جو ہے وہ آپ output کے لیے بھی یہی symbol جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جب جو ہے وہ آپ نے کچھ input کرنا ہوگا for example آپ جو ہے وہ کوئی user سے numbers جو ہے وہ کسی student کے number put کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہی symbol لکھیں گے اس کے اندر لکھتے ہیں input marks جو آپ text لکھو گے اس text سے جو ہے وہ user کو پتا چلے گا کہ اس نے کوئی input کرنی ہے آپ نے لکھا ہوا input marks تو اس کا مطلب ہے کہ وہ number جو ہے وہ کوئی enter کرے گا اس کے بعد جب آپ نے سارے عوامل اور marks کے اوپر سر انجام دے لیے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو show کروانا ہے اس کی output جو ہے وہ دیکھنی ہے تو پھر آپ یہی symbol دوبارہ ڈالو گے اور اس کے اندر آپ لکھتو گے display marks تو وہ آپ کو marks جو ہوں گے وہ جو ہے وہ show ہو جائیں گے اس کے بعد اس کی reading کرتے ہیں this shape represent input and output task یہ والی جو shape ہے یہ آپ کو input اور output کے task جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے یا show کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے it makes data available for processing کہتا کہ یہ جو ہے وہ آپ کو data جو ہے وہ اس کے اندر processing کے لیے مل جاتا ہے یہاں جو ہے وہ آپ نے جو data کے اوپر مطلب کہ آپ نے input کروایا پھر اس کے بعد input کے اوپر آپ نے processing کروائی processing کے بعد جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ آپ کے پاس output ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کو output record کرنے کے لیے output کو show کرنے کے لیے بھی آپ یہ ہی symbol جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد next آپ کے پاس ہے decision symbol decision making یہاں جو ہے وہ اس کو branching بھی بولتے ہیں تو decision کے لیے decision مطلب فیصلہ تو فیصلہ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ یہ والا symbol use کرتے ہیں اس symbol کو جو ہے وہ diamond shape بولتے ہیں تو کوئی بھی آپ نے decision کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا اس طرح کا کوئی بھی step آپ نے اپنے flow chart کے اندر سر انجام دینا ہوگا تو آپ diamond shape کا استعمال کریں گے diamond shape جو ہوتی ہے یہ جو ہے وہ عام طور پر آپ اس کے اندر جو ہے وہ condition condition شرط لگانے کے لیے اپنے flow chart میں وہ شرط لگانے کے لیے جو ہے وہ آپ diamond shape کا استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ کی condition ہوتی ہے شرط ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس diamond shape کے اندر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس diamond shape کے اندر آپ نے condition لکھ دی اور وہ condition یا تو آپ کی true ہوگی یا جو ہے وہ پھر آپ کی فالس ہوگی condition دو صورتیں اللہ reinforcement ہو سکتی ہیں دو صورتیں تیسری تو کچھ صورت ہو نہیں سکتی تو پھر آپ کیا کرتے home آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ دو جو ہے وہ پھر output کے symbol use کرتے ہیں ایک جو ہوتا ہے ایک جو آپ output کا symbol use کریں گے وہ اس لیے ہوگا کہ اگر آپ کی condition جو ہے وہ true ہوگی تو وہ جو ہے وہ true والی output آپ کو show کروا دے گا true answer جو ہے وہ show کروا دے گا اور اگر آپ کی condition جو ہے وہ خلط ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ پھر آپ نے جو دوسرا جو ہے وہ سمبل use کیا ہوگا output کا سمبل تو وہ والی چیز جو ہے وہ شو کروا دے گا مسال کے طور پر آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ والا جو سمبل ہے اس کے اندر آپ نے لکھ دیا n greater than 5 کہ اوپر آپ نے n کی کوئی value دے دی اپنے flow chart کے اندر نیچے آپ نے condition لکھا دی کہ اگر n جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے پھر یہ جو condition آپ نے لکھا یہ اوپر n کی value ہے نیچے آپ نے condition لکھا دی ہے اب کیا ہوگا اب یہ والی condition چیک کی جائے گی اگر تو condition آپ کی true ہوگی تو جو ہے وہ آپ کے پاس آپ نے true کے بعد ایک جو ہے وہ کوئی answer لکھ دیا ہوگا جو بھی آپ نے show کروانا ہے condition true ہوگی تو وہ والی output آپ کو جو ہے وہ show ہو جائے گی اور اگر جو ہے وہ آپ کی condition false ہوگی تو پھر کیا ہوگا آپ نے جو ہے وہ ایک لکھا ہوگا false ہونے کی صورت میں بھی ایک جو ہے وہ output لکھی ہوگی تو پھر جو ہے وہ آپ کو وہ والی output جو ہے وہ show ہو جائے گی اس کے اندر کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ دونوں کی دونوں آوٹپوٹ جو ہے وہ شو نہیں ہوتی اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آوٹپوٹ شو نہ ہو اس کے اندر لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آوٹپوٹ جو ہے وہ شو ہوگی اب ریڈنگ کرتے ہیں کہتا ہے کہ جو ڈائیمنٹ شیپ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس فیصلے کو ظاہر کرتا ہے یہاں جو ہے وہ سوچنگ کہ ایک سے دوسری کی طرف جو ہے وہ سوچ کرنا موف کرنا جس طرح true ہے تو ایک چیز false ہے تو دوسری چیز چلے گی جو ہے وہ اس طرح کے operation show کرنے کے لیے اس طرح کے عوامل سر انجام دینے کے لیے اب ڈائیمنٹ شیپ کا استعمال کرتے ہیں کہتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کون سا path جو ہے وہ choose کرنا ہے alternative ایک دوسری کے متبادل کون سا جو ہے وہ رستہ استعمال کرنا ہے مطلب کہ true ہونے کی صورت میں ایک ہوگا ایک رستہ ہوگا فالس ہونے کی صورت میں دوسرا رستہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد next ہے آپ کے پاس connector اس connector کو جو ہے وہ circle کا symbol بھی بولتے ہیں تو آپ کے پاس جو connector ہوتا ہے یا جو circle ہوتا ہے یہ کس لیے استعمال ہوگا اب آپ نے جو ہے وہ اپنے last lecture کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی symbols use کرنے ہیں سارے کے سارے symbols کو آپس میں flow lines کے ذریعے arrows کے ذریعے جو ہے وہ جوڑنا ہے اب arrows کے ذریعے جوڑیں گے اور پھر آپ نے آخری step کے بعد جو ہے وہ اپنے flow chart کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے جو جو ہے وہ آپ oval use کرتے ہیں تو اگر جو ہے وہ آپ کا آخری step تک جاتے ہوئے یا کسی بھی جگہ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ flow lines کی تداد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے مطلب کہ دو تین side سے جو ہے وہ flow lines آ رہی ہوں اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ایک direction کے اندر جو ہے وہ موڑنا ہوا اپنی flow line کی ایک direction بنانے ہو different directions آ رہی ہیں for example جو ہے وہ ایک flow line جو ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے ایک جو ہے وہ آپ کے پاس ادھر سے آ رہی ہے جس طرح سے یہ میں نے جو ہے وہ دو flow lines جو ہے وہ لگا دی ہیں ایک جو ہے وہ right side سے آ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ left side سے آ رہی ہے اور یہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ آپ کے پاس اس connector کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہیں اور connector سے جو ہے وہ ایک flow line جو ہے وہ out ہو رہی ہے جسی طرح سے اس connector کے اندر تین flow lines بھی انٹر ہو سکتی تھیں تو یہ والا جو connector ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس flow lines کی جو ہے وہ تعداد زیادہ ہو جائے different lines سے آ رہی ہوں اور آپ کو اب جو ہے وہ ان کو ایک direction کے اندر move کرنے کی ضرورت ہو تو آپ پھر کیا کرتے ہیں وہاں پہ connector کا استعمال کرتے ہیں تو connector کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ flow lines جو ہے وہ انٹر ہوتی ہیں اور out جو ہے وہ پھر ایک ہی جو ہے وہ flow line ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ جو complex flow chart ہوتا ہے وہ جو ہے وہ سیمپل جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو next symbol ہے آپ کے پاس وہ ہے flow lines تو flow lines جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہم نے last lecture میں بھی بڑھا تھا کہ جو اتنے بھی different symbols ہوتے ہیں ان سب کے سب symbols کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ ان arrows کا استعمال کرتے ہیں ان arrows کو جو ہے وہ flow lines بھی بولتے ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس four جو ہے وہ آپ flow lines کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے پاس four direction ہی ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی بھی direction کے اندر آپ کا data flow کر رہا ہے کسی بھی direction کے اندر آپ کا جو ہے وہ symbol آپ نے use کرنا ہے تو ان کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ پھر آپ ان flow lines کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو next اور last آپ کے پاس سمبل ہے وہ ہے page connector یہ جو ہے وہ آپ کا flow chart کے اندر last symbol ہے تو page connector جو ہے وہ آپ اس کو کسی لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ اپنا ایک flow chart جو ہے وہ ڈرا کر رہے ہیں وہ والا flow chart جو ہے وہ آپ کے ایک page کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں آرہا page سے جو ہے وہ بڑا ہو گیا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں page کے end پہ جو ہے وہ یہ page connector کا symbol use کرتے ہیں اس page connector کے symbol کو دیکھ کے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے flow chart کا جو remaining part تھا وہ next page پہ جو ہے وہ آپ نے اس کو بنایا ہے next page پہ جو ہے وہ آپ کو آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈرا کیا ہے تو یہ والا symbol جو ہے وہ آپ جب بھی آپ کا کوئی flow chart lengthy ہوگا page سے جو ہے وہ بڑا ہوگا تو آپ اپنے page پہ flow chart بنا کے باقی end پہ پھر کیا کریں گے یہ والا symbol use کریں گے اور اس symbol کو آپ جو ہے وہ استعمال کرنے کے بعد باقی کا remaining part جو ہوگا آپ کے flow chart کا وہ جو ہے وہ آپ اپنے next جو ہے وہ page پہ لکھ لوگے تو یہ جو تھا وہ ہمارا آج کا lecture تھا اللہ حافظ ہوگا ہے ... موسیقی